ہمیرا مولا علی ہمیرا مولا علی اشہدو انہا اشہدو انہا اشہدو انہا علی انگلی اللہ علی ہمیرا مولا علی ہمیرا مولا علی ہمیرا مولا علی اعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین حدیث روزانہ میں آج کی حدیث بھی کافی شریف سے ہے جلد دو سے اور فضیلت قرآن کے بارے میں امام الششم حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان البیت اذا کان فیہ المرء المسلم یطلو القرآن یتراءہو اہل السما کما یتراءہو اہل الدنیا القوقب اللذیف السما کہتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کوئی مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو آسمان کے رہنے والے اس گھر کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے زمین کی اوپر رہنے والے ایک روشن ستارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی جیسے زمین کی اوپر رہنے والے رات کے وقت جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جیسے چمکتا ستارہ نظر نہیں آتا تو جب انسان گھر میں قرآن کوئی مسلمان پڑھ رہا ہوتا ہے تو اہل السما کو یہ گھر ویسے ہی چمکتے ستارے کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے تو قرآن پڑھنا اسے آپ کے گھر کے اندر برکت آتی ہے آپ کے گھر کے اندر نورانیت آتی ہے کہ اس نورانیت کو اہل السما جو ہے اس کو حص کر سکتے ہیں خدا مند متعال ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق نایت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ